سوچ کے استعمال دو طرح کے ہوتے ہیں ایک منفیو ہوتے ہیں اور ایک مصبت ہوتے ہیں جو مطمئن استعمال کرتا ہے وہ انسان ہے وہ اپنی زندگی پر دنیا کی زندگی کو بیٹرین بنا لیتا ہے اور اپنی اسی زندگی پر دنیا کی زندگی کو بیٹر بناتے بناتے ہیں اللہ کے ساتھ کو تحلق ہو جاتا ہے اللہ نے حکم ہی ناشی ہے ایسی طریقے تو قرآن کو آپ دیکھ لیں قرآن بھی اللہ نے یہی حکم فرمائے یہ زندگی کے رہنے چینے کا ہر طریقہ بتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف دیکھیں ان کی زندگی کے طرف دیکھیں تو انہوں نے زندگی کو بلکل ایسی طانچے میں ڈال دیں کہ اگر آپ اس کے مطابق اپنے زندگی کو گلانا چرو کر رہے ہیں کوئی جوگرہ نہیں ہے انسان کو کچھ پیسپول ہے آپ زین بھی سوچ بھی ساری پیسپول ہے کوئی ٹنشن نہیں دنیا کی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے زندگی میں کوئی آپ کے اچھے سوچ سے آپ نے کیا گین کیا کیا حاصل کیا مسائل کے طور پر کچھ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اچھے کرتے ہیں تو اچھے کی بدلے اچھے نہیں ملتے ہیں تو آپ ان کو بھی کیسے سمجھتے ہیں اور آپ نے اگر اچھے سوچ رکھا اور اچھا کیا آپ نے زندگی میں کچھ ایسے مسائل بتائیں کہ کیا ہوا ہے آپ کی زندگی آپ عمر بات کریں نا میں شوکت بات کروں شوکت صاحب جی جی شوکت صاحب میں شوکت صاحب میں شوکت صاحب گزائی سے کروں کہ حضرت علی کلمہ لابجانا ایک کا قول ہے کہ انسان کسی کے سب بھی کوئی نیکی کرے تو اس کا بدلہ اس سے لینے کی کوشش مت کرے اس کا بدلہ اللہ سے پر چھوڑ دے اور جو لوگوں کو جو لوگ دنیا کے اندر ایک دوسرے تو بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اس کا لیٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں ملتا ہاں نہیں رہتے ہیں انسان کرے کسی کے ساتھ میکی کرے تو اس کو پھول جائے ہمارے پاس بہت سے شوکت صاحب بہت سے ایسے کیسس آتے ہیں ہمیں کہ ہم اچھا کرتے ہیں وہ بورا کرتا یا کرتی ہے اور ہم اچھے اگر یہ سوچیں گے تو پھر اندر نہیں رہے گے ملتی سوچ ملتی سوچ کو ختم کرنا ہے انسان کسی سے کچھ نہیں دے سکتا آدمی اپنی ذات کو اپنی ذات کو بیتر بنانے کے لیے کہ تو یہ ریزلٹ کے لیے کی کوشش مک کریں کہ بھئی مجھے ہی اچھا کیا تو اس سے مجھے یہ ریزلٹ مل جائے گا آچھا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسال کے طور پر ہم نے جتنا اچھا کیا ہے اس کی بدلے ہمیں کیا خاک ملا جتنا اچھا کرتے ہیں دنیا اتنا برا کرتے ہیں اور اچھا کرنا ہی نہیں چاہیے بلکہ ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں جو کہ اتنی عجیب غریب باتیں کرتے ہیں جو کہ نہ دین کو دیکھتے ہیں نہ وہ تربیت کو نہ انسان رویہ کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں اچھا کرنا ہی نہیں چاہیے اچھا کرنا ہی نہیں چاہیے یعنی یہ ایک دیکھے ہیں ہمارے دلوں میں اگر دین کے حوالے سے یہ بہت بڑا گناہ ہے یعنی شیطان ہمیں اچھا ہی سے روکتے ہیں تو آج انسان ایسے بنے ہیں کہ اچھا کرنا ہی نہیں چاہیے اچھا کرنے سے کیا ہوتا ہے اچھا کرنے سے کچھ ملتا ہی نہیں دماغ کے اندر جو سکون ہے وہ آپ کو کونوں پر سے نہیں ملتا اس نے بھی چیزی ملتا ہے مویت کام کرنے سے مویت عمل کرنے سے اس کی روح بھی اس کا دماغ بھی بلکل مطمئن ہے میں نے اللہ کے حکم مطابق کی عمل کر لیا اچھا کیا اور اس کا ریض ہے مجھے اللہ دے گا اس سے لینے سے مجھے سامنے میں کہہ لینا کہہ لینا اللہ کے لئے کر لیا جو سوچ کو رکھتا ہے وہ پامیابی اور جو سوچ کو رکھتا کہ میں اس سے وہ مقصان ہے اس کی منپی سوچ میں چلا جائے گا وہ پھر اس کو فائدہ نہیں ملے گا اچھا شوکر صاحب میں نے دیکھا دے دے ہو سکتا اس کو دنیا نہیں دوڑے ہے نا صحابہ اکرام جو سے وہ روتے سے کوئی نیک عمل کر کے روتے سے یا اللہ یہ قبول ہے جو مردود ہے صحابہ اکرام جو سے روتے سے نیک عمل کر کے یا اللہ یہ قبول ہے جو مردود ہے تو وہ ایک ریض ہے کہ تو باٹی نہیں ہے قبولیوں کی بات کرتے ہیں مردود ہے تو قبول کر لینا رونا چل کر دیتے ہیں تو اس منپی سوچوں کی تھی نہیں مضبط سوچ سے سوچتے دیں مضبط سوچ جب آجائے گی تو انسان کی زندگی جو کچھ دوار ہو جائے گی اس کا ذینت ہے نا کچھ دوار ہو جائے گا اس کا بردک چار دیواریں کچھ دوار ہو جائے گی بہت اچھی زندگی ہو جائے گی اللہ قال آپ سب کی زندگی جو اور آپ کو آنے کے بعد آپ کی توبت میں بیتنے کے بعد اور زیادہ ذہن و سوچ میں کھلا ہے ذہن و سوچ میں مضبط خیالات اتنے زیادہ طبیہ ہو رہے ہیں خیال سے لوگوں کے خدمت سے بہت خوشی ہوتی ہے لوگو آتے ہیں آتے ہیں تو دم کیا جاتا ہے اس سے بہتر ہو رہیا لوگوں کو فائدہ ملنا چل ہوگا اور زیادہ فائدہ ملنا چل ہوگا جس کے وجہ سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے دلی خوشی ہوتی ہے روحانی خوشی ہوتی ہے یہ ایک بہت بات ہے یہ دل میں اور زیادہ بڑا ہو گیا کہ بھئی اور یہ سے اور زیادہ فائدہ آ رہا لوگوں کو اور دل میں اور خوشی ہو گیا اور آپ کی عزت اور احترام میرا اور زیادہ پڑ گیا ماشاءاللہ اچھا یہ ایک اور کونسپٹ ہے لوگوں کے مثال کے طور پر اچھائی کی بدلے میں اچھائی ملنے چاہئے اور برائی کی بدلے میں برائی کرنی چاہئے کسی کے ساتھ مثال کے طور پر کسی غلطی ہو گئی آپ سے انہوں نے کوئی غلطی کر کے کوئی ایسے فرس ٹائم ہے اور آپ نے معاف نہیں کیے اور آپ نے ان کے ساتھ اور ایک بات یہ ہے کہ آپ نے اچھا کیے ان کے ساتھ اور انہوں نے اچھا نہیں کیے یہ دو جزیں تقریباً نائنٹی پرسن لوگوں میں یہ چلتے ہیں دنیا کے نائنٹی پرسن لوگوں میں یہ چلتے ہیں کہ اچھائی کی بدلے میں اچھائی لازمیں ملنے چاہئے اور برائی کے بدلے میں اگر کوئی ہمارے ذات برائی کرتے ہیں تو لازمی برائی اس کے ساتھ کرنی چاہئے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں اس میں عوام تمام جتنے بھی لوگ آپ کو سن رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت بڑا سریم بڑا رحیم بڑا حنان بڑا منان بہت ہی معاف کرنے والا ہے کہ نبی باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر سمدر کے جات کے برابر بھی کسی کی گناہ ہے اگر کسی کی گناہ ہے وہ ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے سمیش ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کی خوال گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جو اس نے گناہ کیا ہی نہیں اللہ رزت کیا اس نے گناہ ہی نہیں کیا تو جس نے ہم سے پیدا کیا ہے جس نے ہمارے بنایا ہے جس نے ہمارے ساری دنیا کے مکشے ہمارے سامنے کیا ہے تمام چیزیں متخکر کر دے کہ تم اس کو استعمال کر دے تم مارے لئے رب وہ ہمارے پرورت دکھائے دے وہ ہمیں معاف کرنے کے لیے اثر فرما رہا تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کسی کو معاف نہ کریں اور اگر ہم معاف نہیں کرتے تو یہ چمجھ لے کہ اللہ رب علیہ السلام کے سامنے جب چاہیے دوسرے کیا جو ہوں دیں گے جو دوسرے کے لئے بھلای اور نیکھی کرتا ہے جو دوسرے کو معاف کرتا ہے اللہ رب علیہ السلام قیامت والدن اس کے ساتھ بھلا کرے گا اور اس کے حیبوں کو چھپائے گا اس کو معاف کرے گا حضرت دنیا میں جس کو عید بھی نہیں کرتا ہے دوسرے کی طرف اونگیوں اٹھاتا ہے اگر آپ گھر کرے گا ایک اونگیوں اگر دوسرے کی طرف اٹھاتا ہے تین اونگیوں اس سے اپنی طرف آلی ہوئے صحیح ہے شوکر صاحب شوکر صاحب آپ جل سانسس آئے ہیں اور آپ نے لوگوں کو بھی دیکھیں اور جو مسائل انہوں نے لائے جو آتھے کیا آپ نے کیا پایا کچھ ایسی تبدلی کو یونیک سی زندگی میں کوئی الگ سی کوئی تبدلی آپ نے اپنے میں دیکھے اور عدرز میں دیکھے کوئی ایسا کیسے بدل سکتا ہے انسان یعنی اپنے سوچ کو کیسے بدل سکتا ہے کوئی تجربہ جو جل سانسس میں جو برک شاپ ہوتی ہے ان کا کوئی کوئی تجربہ آپ کو ہوا ہے جی جی اللہ حمدللہ میں نے بہت سا تجربہ کیا میں نے بہت ساتھنے کے بعد پھر میں نے لوگوں کو اسے سلطرے کے اندر جن کی منتری کوچھیں کر رہی ہیں جن آپ کے اندر ان کو میں نے جو آپ کی تعلیم اس کے مطابق لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے نا اس کے ساتھ دین کی تعلیم کوئی ساتھ میں ملایا تو دور تیرے ملا سے بتانے کی کوشش کی بہت سار لوگوں کو منتری سوچے جائیں موضبط میں تبدیل ہوتی جائیں جو انسان کے ذہن کے اندر لاشور گندر ہمیں شماع کیوئی ہوتی ہیں مہشو فاضح ہے ختم نہیں کرتے ایک بات کو سوچتے رہتے سوچتے رہتے سوچتے رہتے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا نکالنا انسان کے لئے مشکل ہوتا لیکن یہ سمدھات ہے الحمدللہ اس کام میں سمدھات نے بڑا کام کیا ہے میں نے ہمارے پاس ایک مریض آ رہا ہے تو وہ اس کی شروع تقریب میں خالق کوئی پندرہ سال دس سال سے میرے خالق میں وہ کسی کے پاس اس کو دہیچ دم آگا ہے اس میں نہیں اس کو دین کی باتی بتاتا بہلا میں اس کو دم کرنا چروع کیا تو الحمدللہ اس کا ذہن کھلا سوچ کھلی اور اب وہ بھی کنیشن اس کے اندر نہیں ہے جو پہلے پیار وہ اپنے اچھا فیل کر رہی ماشا اللہ اپنے اچھا فیل کر رہی اور نماز میں اس کا دل لگ رہا اس کا نماز میں دل نہیں لگتا تھا جلدی جلدی کوشش کرتی تھی کہ نماز ہو جائے لیکن الحمدللہ وہ نماز پڑھتی اس میں بتائے گا کہ میں نماز پڑھ رہا میں دل لگ رہا اس میں نماز میں ایک خاتون جو بلکل نہیں پڑھتی جمعہ کی بھی نہیں پڑھتی میں ان کو بھی دم کیا ان کو شمجھایا وہ دو چار دن سے نماز پڑھنا چلوں میں چلوں گے مجھے بہت خوشی ہو صحیح صحیح ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ اللہ بعد میں اس کے ذہن کو سوچ کو بدل دیا یہ بہت مطلب مطلب بات ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے رستے میں رسول کو یار اور زین اور سواری دنیا سے اندر ہوئے تو وہ نکل کے اور اللہ کی یار میں بلاگ جائے ساعت میں دنیا کے کام بھی کریں دنیا کام کو کسی منہ نہیں کیا اللہ نے رسول ساعت نے منہ کیا کہ وہ اس کے حکم مطابق ہو جائیں جی جی حکم دیا ہے تو اس سے سوجی بنے گی اس سے سمجھ انشاءاللہ اللہ کا شکر اللہ کا کرم بہت اچھی باتیں بہت اچھی باتیں ہوگئے تینک آپ نے یاد کے بہت شکریہ اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے اللہ اللہ آپ کو جو آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو عطا فرمائے اور سب کو اللہ عطا فرمائے جی ہم بات کرے تھے ناظرین آچھے سوچ آچھے سوچ نکلتا ہے کہاں سے سب سے پہلا میں جانا ہے یہ آچھے سوچ یہ ہے کیا تو ہم نے اس چیز کو جاننا بڑی ضروری ہے اس کے آچھے سوچ جو بھی ہے ہمارے اندر سے یعنی ہمارے مائنڈ کی سٹرکچر جو میں نے آپ کو بتایا کانشس سب کانشس انکانشس ہے اور ہمارے پھر بیٹا تیٹا دلٹا الفا ویز جب اچھے سوچ ہوتے ہیں انسان کے دو قسم کے پاور نکلتے ہیں نیگیٹیو ان پاوزیٹیو جو اچھے سوچ ہے اس کے فرکوینسی اگر ہائی ہے تو انسان کی زندگی بڑی ہائی لیتے ہیں بہت ہائی نیگیٹیو فورس کے اگر فرکوینسی ہائی ہے تو نیگیٹیو زندگی کو سکتے ہیں انسان کے یہ سوچ نکلتے ہیں ہمارے اندر دماغ کے اندر کچھ حصہ ہے جسے جسے ذہن کہتے ہیں ذہن سے سوچ بنتے ہیں اور سوچ کیسے ایک طاقت ہے ایک پاور ہے جو آپ سے عمل کروارے ہوتے ہیں یعنی آپ کے ہاتھ پاؤں کو مومنس جو آپ کے ہے وہ آپ سے عمل کروارے ہوتے ہیں وہ سوچ ہے جو آپ کو چلا رہے ہیں جو آپ سے کام کروارے ہیں تو اس طاقت کو سوچ کہتے ہیں اور سوچ ایک نکتہ ہے نکتے سے نکتے بنتے ویو بز مہتے ویو کے صورت میں ایک سوچ آ جاتے اور آپ کی بوڑی کو گھر لیتے ہیں یا اپن کرتے ہیں آپ کے ذہن کے دریچے کو اپن کرتے یہ ابھی ہم اس پہ بات کریں گے کال ہورٹ پہ ہیں یہاں سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ سوچ مصبت سوچ سے کیا اچھے زندگی بنتے ہیں وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کون بات کر رہے ہیں مرسو میں گجرہ حالی سویرہ بات کر رہی ہوں کہتے ہیں آپ الحمدللہ کون بات کر رہی ہے سویرہ سویرہ بات کر رہی ہوں سویرہ 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 اچھا جی جی کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پرگرام میں سب سے پہلے تو میں بہت رہی ہوں کہ میری آج سے بات ہو رہی ہے تینک سویرہ سویرے مرحظ میں د professors ona Filip دوس gusta جی حرمد م nodes بی لہار سویرہ است سویرمد سو لی چی حرمد شتی جی جی خوا سو ن موسیقی موسیقی